اور سعودی عرب کے اب ہاں میں ایک بھارتی مرتور استخار احمد کی موت ہو گئی برتک استخار احمد عمری ازلی کے نورز آباد کا رہنے والا ہے اور سعودی عرب کے اب ہاں میں دو برشوں سے ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا استخار کو چیسٹ پینٹ کی شکارت پر 13 نومبر کو اب ہاں کے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جب چودوہ دن ہوتے ہی اس کی موت ہو گئی پریجن صدبے میں ہیں اور سرکار کے برتک کا شف مانگرے کی گوہار لگا رہے ہیں تو خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بھارتی مجھتور کا سعودی عرب میں موت ہو گئی ہے چسٹ پینٹ ہونے کے دوران اس کی موت ہو گئی اور گوہار لگا رہا ہے سرکار سے کہ اس کا شف جو ہے جل سے جل بھارت بھیجا جائے ویمان سمد میں نیجی اسپتال عادتی ہسپٹل کی منمانی اور گیر ذمہ دارانہ حرکت سامنے آئی ہے جہاں گیارہ مہینے کی ماسوم کو سردی بخار ہونے پر آئی سیو میں بھرتی کرا دیا گیا اور اسپتال پروندن نے ماسوم کے گریب ماتا پتا کو لمبا چوڑا بل دھما دیا پریجن نے عادتے ہسپٹل پر آروپ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ معمولی سردی اور بخار کو فیفڑے میں سنکرمن کی بات کر بچی کو تین دن تک آئی سیو میں بھرتی کرتے رکھا تھا پھر تین دن میں اکیس ہزار روپے کا بل دھما دیا گیا گری پریوار جب اٹھارہ ہزار روپے سے زیادہ نہیں بھر سکا تو اسپتال نے گنڈا گردی دکھاتے ہوئے ان کا موبائل شن لیا اور آدھار کار بھی زبط کر دیا ہمارے بھر میں جھٹکا آ گیا تھا تو ٹھیک ہی ہو گئی تھی بابو جھٹکا نہیں آ رہا تھا اس کے بعد لے کے گئے گھر ہسپٹل لے کے گئے نا تو اس کا شریف بخار تھا بخار اللہ علاج کر رہے تھے آسیوں میں بھی رکھے تھے دو دن تو ٹھیک نہیں ہو رہی بخار ہی چاہ رہا تھا ریپورٹ میں بول رہتا ہے اس کے فیپڑے میں انفیکشن ہے بچے کے بلڈ میں انفیکشن ہے اور اس کے سینے میں انفیکشن ہے بھولا گیا ہمارے کو ہاں خرچہ آیا 21 آر ہمارے پاس 21 آر نہیں تھا کچھ پیسہ کم تھا 3970 پٹانہ تھا تو وہاں ہمارا ایک موبائل اور آدھار کٹ چھوڑ کے آیا ہے برین جب کا اچھے سے کام نہیں کرتا ہے بچوں میں alertness نہیں رہتا ہے بچوں میں تو اس ٹائم جو ہے جو پیٹ کا جو کھانا آ رہتا ہے پانی رہتا ہے وہ سوانسنالی میں جانے کا تانسز بہت زیادہ رہتا ہے اس لئے ہم بچے کو ایسے کسیس کو آئیشو میں لگتے ہیں تاکہ یہ چیز جو اسے بتا رہتا ہے کسی نیجی چکی کثالے میں علاج کر آ رہی تھی اور جب یہاں آئی تھی تو اس کو بخار تھا اور جھڑکا تو نہیں آ رہا تھا پر ہم لوگوں نے اس کو سواہدانی کے لیے یہاں بھرتی کیا ہے اور علاج کے بعد وہ پھولتا سوست ہے اور عمال ساتھ اس پر عدیب زانکاری کے لیے عمال ساتھ ہمار سمودتا ریکھرا جب آسا جڑ چکے ہیں ریکھرا جب آئیشو میں اس بچے کو بھرتی کیا گیا تو اس سے پہلے کیا اس کے پیرنس کو بتایا نہیں گیا تھا کتنی راش لگے گی کتنا خرچہ آئے گا راشی کی بات جو ہے پری جانوں کو نہیں بتایا گیا تھا میں بہرکورا معاملہ آپ کو بتا دوں کہ معاملہ جو ہے ساتھ نومبر کی دیر راتری کی ہے جب بچے کو تیج بخار ہو جاتا ہے اور جس کے آنے لگتا ہے تو اس کے پریجن جو ہے گھبرا جاتا ہے اور اپنے گاؤں سے دس کلومیٹر دور آجی سے ہسپیٹر مہات ہونے بچے کو بھرتی کرتا ہے جس پر تتکال بچے کو آئی سیو میں جو ہے ڈاکٹر شیفت کرتا ہے اور ڈاکٹر کی دوارے یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے پیپڑے اور خون میں انفیکشن ہو گیا ہے جس سے ماتا پیتا سہم جاتا ہے اور ڈاکٹر کی بات مان کر آئی سیو میں بھرتی کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو بل جو ہے کتنی لاغت آئے گی یہ جواب نہیں دے پاتے ڈاکٹر نہیں بتا پاتے کہ اتنی لاغت آئے گی لیکن جب لاغت سنتے ہی جو اس کی پریجن ہے کہ ایکیس ہزار کا بل جو ہے آپ کو دیا جائے گا تو وہ صدمے میں ہو جاتا ہے اور اپنے بچے کو جو ہے آئی سیو سے سکت کر کے کوئی ایک پرائیویٹ گورنمنٹ ہاسپیٹل کی طرف روک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں واقعی یہ شرمنات تصویریں ہیں جو اس طرح سن کا سامان رکھ لیا گیا ہے شاید انسانیت کا ہی نہیں بچی ہے کسی کی جان کی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے بس پیسوں کی اہمیت زیادہ ہے لوگوں کے اندر بہت بہت شکریہ ہمارسا جننے کے لئے